آڈیو ٹیپ کے لیے میں نے سب کے سمکش پوری طرح سے کلیر کر دیا کہ اس میں میرا سیدھی طور پر کوئی لینا دینا نہیں تھا جب ایک پردیش کے مکہ منتری کا ہاتھ آپ کے سر پر ہو اور پوری طرح سے ان کا سندکشن آپ پر ہو انہوں نے آپ کو پورا بھروسہ دلائے ہو کہ آپ نسچنت رہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے لیکن میرا ساتھ نہیں دیا اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا یہ کہنا ہے پورا مکہ منتری اشوک گہلوت کے پورو او از ڈی لوکیش شرمہ کا انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ کندری امنتری گجن سنگھ کو تتکالین سمیہ میں بدنام کرنے اور بدلہ لینے کا ایک طریقہ تھا ویکانیر پہنچے لوکیش شرمہ سے خاص پاچیت کی ویکانیر کے ایون ٹی وی سمبادتہ کے کے سنگھ رازستان کی رازنیتی میں ایک بڑا نام جو کہ رازستان کے پورو مکہ انتری اشوک گہلوت ان کے او از ڈی کی روپ میں جانا جاتا رہا لوکیش شرمہ وازبی کانیر ویزٹ پہ ہیں تمام طرح کے ویوادوں میں آنے کے بعد بھی ایک طرح سے کیا وہ سوچتے ہیں پارٹی کے بارے میں اور اپنے نیتاؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم لوکیش سے کیا کہیں گے تمام طرح کے آوڈیو ویڈیو کئی طرح کی چیزیں سب کچھ وائرل ہوئی ان سب کو دیکھنے کے بعد میں اب کیا استطیق ہے اور کیا مانے جہاں تک کوئی آوڈیو ویڈیو کے ان سب کی بات کرتا ہے تو وہ تو سارجنک پٹل پہ ہیں ساری چیزیں پبلک ہیں جب میں نے پریس کانفرنس کی تھی تو میں نے سارا ستھے اس پردیش کی اور دیش کی جنتہ کے سمکش رکھا کہ کس طرح مجھے پردیش کے مکہ منتری نے کہا تھا کہ یہ ایک پین ڈرائیو ہے اس پین ڈرائیو میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ میڈیا کو بھیج دیجئے تو میں نے آدیشوں کی پالنا کی اور کیونکہ میں ان کے عدین ان کے اویس ڈی کے روپ میں کام کر رہا تھا تو جو بھی آدیش مجھے دیا جاتا تھا میں اس کی پالنا کرتا تھا ویسے بھی میں میڈیا دیکھتا تھا اور میڈیا سی سمبندیت کا مجھے بتایا گیا تھا تو میں نے کیا تو اس چیز کو لے کے اتنا بڑا اس طریقے سے حلا مچانا کی کوئی نیا آڈیو ہے یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اب اس روپ میں نہیں لی جانی چاہیے سچ کیا تھا اس آڈیو ٹیپ کا وہ میں نے سب کے سمکش پوری طرح سے کلیر کر دیا کہ اس میں میرا سیدھے طور پر کوئی لینا دینا نہیں تھا کیا آپ کے مدیم سے یہ مانے کہ کندری منتری گجندر سنگھ کو بدنام کیے جانے کا طریقہ اکتیار کیا گیا ہے اس تتکالین سمجھ میں تو یہ رہا ہی تھا کہیں نہ کہیں یہ ایک بدنام کرنے کا ایک طریقہ بھی تھا یا کہتے ہیں کہ بدلہ لینے کا بھی ایک طریقہ تھا جس طرح سے ویبھو کہلوت جو انیس میں وہاں سے چناؤ بھی لڑے تھے اور ان کو سنجیونی والے معاملے میں بھی جس طریقے سے بار بار کہتے ہیں نا کہ علی جا جا رہا تھا گسیٹا جا رہا تھا عروب لگائے جا رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے مادیم سے ان کی چھوی کو دھومل کرنے کا پریاس کرنے کا ایک طریقہ تھا جس میں سفل بھی رہے کافی حد تک یہ پریاس سفل رہا ہمارے پور مکہ منتری کو بھی اس میں گسیٹا گیا سچین پائلٹ جی کو بھی راجستان میں پانچ پیدان سبا چناؤں ہونے ہیں کیا مانے اس میں لوکی شرما کئی نہ کئی فائٹ ہوتے دیکھے جائیں گے لوکی شرما نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ ایک رازنیتھک ویکتی ہے اور پارٹی اگر آفصر دیتی ہے تو نشیت روپ سے وہ جنتہ کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں اور ویدان سبا میں پہنچنا چاہتے ہیں آپ کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے کہیں پریورتن کی اور جانے کا پارٹی پریورتن کی باتے ہیں یہ کوئی افوائیں ہیں میں کوئی پارٹی نہیں چھوڑ رہا ہوں یہ تھے لوکی شرما جن کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ پارٹی پر پورا وشواس ہے اور وہ پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے صرف افوائیں کا باجار ایک طرح سے گرم جرور ہے لیکن وہ کانگریس پارٹی کے ساتھ رہتے ہوئے پھر اپ چناو میں کہیں نہ کہیں کوشش کی جائے گی اگر انہیں ٹکٹ ملتا ہے تو وہ جرور چناو گئے گی کیکے سنگھے ون ٹی وی دکھا لیں